موالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حسن ہے میں مدھو بنی زیرا سے تعلق رکھتا ہوں بیہار سے شیخ میرا ایک سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ پرنا کیسا ہے اس کے تعلق سے جو صحیح رہنمائی ہو فرمائے تاکہ صحیح دن پر عمل کیا جائے جزاک اللہ کا جن پر سوالشہ بھائی صاحب کا پوچھنا ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا کیسا ہے دیکھیں نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کا عام رواج نہیں ملتا ہے صحابہ کے دور میں کتنی ہستیوں کا انتقال ہوا خبریں آئیں لیکن نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا گیا تابعین کے دور میں کتنی وفاد ہوئی لیکن نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا گیا وہ جو نجاشی والی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز جنازہ پڑھی اس کے پیچھے بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کے علاقے والوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہوگی اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی حالانکہ اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اصل نکتہ یہ ہے نا کہ اس حدیث کو بنیاد بنا کے صحابہ کرام کے ہاں عمل نہیں تھا اس لئے نجاشی کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غائبانہ پڑھی ہے اس کی کیا وجہ تھی اللہ ہی بہتر جانے لیکن چونکہ یہ صحابہ کا عمل نہیں رہا ہے صحابہ کرام نے اس حدیث سے یہ نہیں سمجھا ہے اس عمل سے یہ نہیں سمجھا ہے کہ ہم کسی کے بھی نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں دیکھیں خلفاء راشدین کا انتقال ہوا بڑی بڑی ہستیوں کا انتقال ہوا اتنی بڑی بڑے لوگوں کی موت ہوئی ان کی افات ہوئی لیکن ایک بھی کوئی سنگل مثال بھی نہیں ملتی کہ ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی گئی ہو اس لئے جو شیخ خلبانی رحم اللہ کی بات ہے اکام الجناز میں وہ بہت معقول لگتی ہے کہ ہمیں اس کا رواج نہیں ڈالنا چاہیے اگر اس کا رواج ڈالتے ہیں تو مسئلہ آج کل تو کہیں کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد میں کسی بھی شخص کا انتقال ہوا مسجد میں ایک درخواد ڈال دیتے ہیں نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا ہے اس طرح تو مساجد بک رہیں گی یعنی ہر نماز میں آپ جائیں اور جیسے جماعت ختم ہوتی ہے جنازے کی جماعت کھڑی کر دیں اس طرح سے پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ نہیں رہا ہے سلف کا کہ کسی کی بھی موت پر نماز جنازہ پڑھی جائے اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے بہت کہہ سکتے ہیں تو یہ کہ نجاشی جیسے معاملات جس کے لگیں اس سے کچھ معاملہ میل کھائے جیسے کوئی بہت بڑا آدمی ہار وہاں پہ بہت زیادہ اس کے سپورٹر نہیں تھے وہ بہت زیادہ کھل کے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا تو وہ ایک شکر ہوئے ایک شبہ رہے کہ ان کی جنازہ نہیں پڑی گئی ہم نے کہتے ہیں نجاشی کے بارے میں کوئی واضح روایت موجود ہے کہ جنازہ نہیں پڑی گئی لیکن امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اسلام چھپا کے رکھے تھے یعنی بہت سارے اسلامی حکامات پہ عمل نہیں کر سکتے تھے تو بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ نہیں تھی بہت بڑا مسئلہ ان کا نہیں تھا اس لیے یہ مسئلہ نکل سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہیں پہ فسا ہے اس کی جنازہ نہیں ہو سکی یا کوئی مسئلہ ہے تو چلو گائبانہ پڑھ لیں جیسے بھی ہمارے یہاں جو سال گزرا ہے کرونا والا تو کرونا والے سال میں کیا تھا بھئی وہ لاش لے جا کے قبر میں ڈال دیے جنازے کا کوئی سٹاپ ہی نہیں ہے تو ایسے حالات میں ہم اکھیں کہ چلو نمائے جنازہ غائبانہ پڑھ لیتے ہیں یا کوئی آدمی کہیں پہ سمندر میں سفر کر رہا تھا دوب کے مر گیا کچھ پتہ نہیں چلا تو چلو یہ پتہ چل گیا کہ بھی مر گیا ہے لیکن آپ کے سامنے لاش نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو چلو نمائے جنازہ غائبانہ پڑھ لیتے ہیں تو ایسی کوئی چیز ہو ایسی کوئی شکل ہو باقی عام معمول اس کو نہیں بنانا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا